اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہاٹ ائر گن کا تعرف کرواتا ہوں تو یہ جو ہے پاور نیٹ کا آٹھ سو پچاس موڈل ہے تو یہاں پر اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے پاور تو یہ اس کا پاور بٹنا مطلب ہے کہ اس کو آن کرنے سے مشین اس کو دبانے سے مشین آن ہو جائے گی اور نیچے یہ ائر ہے اور یہ ہیٹر ہے کہ جتنی یہ ائر اس کی یہاں سے کنٹرول ہوگی اور ہیٹ جو ہے اس کے یہاں سے کنٹرول ہوگی گزرتے اس کے اندر جاتی ہے اور پیچھے اس کے اندر پامپ لگا ہوا ہے جو کہ ہوا دیتا ہے دیکھیں جہاں سے میں اس کو آن کرتا ہوں تو آواز آنے شروع ہو گئی ہے اور یہ اس کی ائر ہے جب میں اس کو زیادہ دباؤں گا تو ائر اور زیادہ سپیڈ سے نکلے گی اب ائر کام ہے ابھی آگے سے اس کی ہوا کا پریشر بہت زیادہ یہاں تک پریشر اس کا آر ہے اور یہ اس کا ہیٹر ہے کہ ہیٹ آپ نے کتنی رکھنے تو عمومی طور پر آپ کی بجلی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی والٹیج اس وقت کتنی آ رہی ہے لیکن عمومی طور پر یہ چھے کے قریب چھے سات چھے سات کے قریب جو ہے ہمیں اس کی رکھنی ہی پڑتی ہے اس کو آپ اگر اس کے اندر سے آپ غور کریں تو ہمیں بعض کا تجھے اس کا ہیٹر ہے وہ گرم ہوا نظر بھی آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے اندر سے یا کتنا گرم ہے اب یہ گرم ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن آ جائے گا کچھ دیر کے بعد ہمیں ہوا اس کی حمقام کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ جائے گا اس کے اندر سے ہیٹر گرم ہوا وہ دیکھیں اب ہی ہیٹر نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں ہیٹ اس کی کافی زیادہ ہو گیا اب ہمیں اس کی فل ہم نے ائر کر دیا اور یہ تقریبا ہم نے چھے کے اوپر ساڑھے پانچ کے اوپر کر دیا جب ہیٹ اندر سے ہمیں ایلیمنٹ سرخ نظر آئے تب اس وقت سمجھئے کہ کافی زیادہ گرم ہے اب یہ جو آئی سی ہے اس موائل فون کی یہ ہم نے گرم کرنی ہے تو اس کو آپ آڈریک کتنی ہیٹ دینے یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جو نئے لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیٹ دے لیتے ہیں ان سے پتہ نہیں جالتا لیکن اس کو بھی آپ نے چیک کرتے رہنے کہ کہیں اس کے اندر ہیٹ بہت زیادہ نہ ہو جائے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے ورنہ سرخ کے اگر ہو گیا تو اس کے بعد یہ جل جاتی ہے کام ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو اب یہ جو ہے آئی سی ہم نے گرم کرنی ہے تو اس کو گرم کرنے اس سے پہلے یہ ضرور دیکھئے کہ کتنی ہیٹ دینی کوئی تجربہ نہیں ہوتا باز کر اتنی زیادہ نئے لوگ ہیں ہیٹ دے دیں سارے آئی سی پھٹ جاتے ہیں وہ پٹا خیر ان کے نگل جاتے ہیں نظرین دیکھیں اندر سے اس کا ایلیمنٹ آپ کو سرخ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ بہت زیادہ گرم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے پانچ کے قریب اس کی ہیٹ ہے اس وقت ساڑھے پانچ کے قریب تو آپ نے اس سے زیادہ اس کو ہیٹ نہیں دینی آپ اتنی ہیٹ اس کو مت دے لیجئے گا کہ یہ سارے کا سارا ایلیمنٹ سرخ ہونے کا اندر سے جل جائے پھٹ جائے یہ آپ نے اس کو گنٹرول میں ہی رکھنا ہے یہ آئی سی جو ہیں یہ موبائل ٹفون ڈیڈ ہے ہم نے اس کے آئی سی کو ری سولڈ کرنا ہے یعنی کہ ہیٹ کرنا ہے ہیٹ کرنے سے بہت سارے مسئلے مسائل حال بھی ہو جاتے ہیں اب یہ کتنی ہیٹ دینی یہ بہت بڑا پرابلہ میں جو نئے لوگ ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیٹ دے دیتے کہ آئی سی پھٹ جاتے ہیں اور پٹاخیں نکل جاتے ہیں آئی سیوں کے لیکن یہ میں آپ کو بتا دی دوں چھوٹا سا ٹریک ایک دو بتا دوں کا امید ہے کہ اس سے آپ کسی طرح کا نقصان نہیں کریں گے نقصان کرنے سے آپ بچ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ ایسے کیجئے کہ جس موبائل ٹفون کا پی سی بی کو اپنے گرم کرنے اس کو مت کیجئے ویسا ہی مثلا کی نوکیا کا بوڑا تھا ویسا ہی نوکیا کا اور بوڑ لے لیجئے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ پیسٹ ڈالیے اس کے اوپر امید ہے میں یہاں سے اس کو اس کے اوپر اچھے ترکے سمال دیتا ہوں پیسٹ اس کے اوپر عمال دی اب میں ایک ایسے کروں گا اس کو بوڑ کر رکھو دیکھیں اصل بوڑ کو ابھی میں نے چھوا بھی نہیں جس کو میں نے ہیٹ کرنا اس کو میں نے نہیں چھوا میں نے ایک ٹرائل بوڑ کو چھوا ہے تو اب آئی سی گرم کرنے کے لیے میں نے بڑی نوزل یوز کیا یہ دیکھی ایک چھوٹی سی نوزل ہے یہ میں نے یوز نہیں کی جب بھی آپ اپنے بہت چھوٹا کمپونٹ اتار رہا ہوں تب تو آپ یہ بڑی نوزل یوز کرو گے ورنہ آئی سی گرم کرنے کے لیے یہ کافی موٹی نوزل ہی آپ استعمال کریں گے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک ہاتھ میں اپنے ٹویزر لے لینا ہے اور اس آئی سی کو پکڑ لینا ہے اب یہاں سے آپ اس کے اوپر ہیٹ ڈالتے جائیے اور دیکھیں یہ کتنے سیکنڈ میں گرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلے جو میں ہیٹ ڈالنا شروع کرتا ہوں ساتھ میں کونٹنگ کرتا ہوں کتنے سیکنڈ میں یہ آئی سی ہماری اترتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ تھارہ انیس بیس اکیس بائیس تائیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس بتی تیتیس چونتیس پینتیس چھتیس سینتیس تیس اکتالیس چالیس اکتالی بتالی ترتالی چھتالی پنتالی دیکھئے پنتالی سیکنڈ بعد جا کر آئی سی جو ہے وہ اتری ہے اب اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ ہم پنتالی سیکنڈ ہیٹ دیں گے اس کو بھی یہ لے جی سب سے پہلے میں اس کا آگے سے یہ جو کور ہے یہ اتار دیتا ہوں تاکہ اور یہ جو پتہ سا اس کو بھی اتار دیتا ہوں تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کا سکڑ جائے جب اس کے اوپر ہیٹ پڑے اب پھر اس کے اوپر بھی میں پیسٹ لگاتا ہوں اور پیسٹ جناب لگ گئے اب اس کو یہاں پر مال دیتے ہیں اب اس کو بھی پنتالیس سیکنڈ ہی ہم نے ہیٹ دینی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دیس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تیرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیرہ چوہ بیس پچیس شبیس ستائیس تائیس انتیس تیس اکتیس بتیس تیتیس چوتیس پینتیس تشتیس سینتیس اٹھاتیس انتالیس چالیس اکتالیس بیالیس ترتالیس چتالیس انتالیس یعنی ناظرین اب میں نے اس کو اتنی ہی ہیٹ دی گئے جتنی کی میں نے پہلے آئیسی کو دی تھی جب بھی آپ اس کو یوز کر لیں ہیٹ گان کو آپ نے اس کو بہران بند کرتا آپ میں اس کو نہیں حلاؤں گا بورڈ کو اگر میں نے ہلا دیا اس کی آئی سی چونکہ ہیٹ ہوئی پڑی ہے وہ فورا نہیں اوپر سے ہل جائے گی تو اب میں اس کو ایک منٹ نہیں چھووں گا اس کے بعد آئی سی جو ہے اس کے پیسٹ چھنڈی ہو جائے گی آئی سی اس کے بعد پھر میں بورڈ کو دوبارہ ٹیسٹ کر سکتا تو ابھی ناظرین آپ کو پتہ چل جائے نا کبھی بھی آپ اندازی سے اس کے اوپر ہیٹ مت ڈالیے گا کوئی بھی دوسرا فضول سا بورڈ لے کر اس کے اوپر آپ ہیٹ دے دیتے ہیں تو یہ ناظرین میرا تھا ہیٹ گن کے حوالے سے آپ کو مشہورہ اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم نے بہت چھوٹے کمپوننٹ اتارنے ہیں جیسے یہ ہم نے مائک چینج کرنا ہے اس کو اتارنے ہیں یا یہ چھوٹا سا ہے ایس ایم ڈی ہے یا یہ ایس ایم ڈی ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے اتنی بڑی نوزل جو اس کی پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوزل میں یوز نہیں کروں گا بلکہ اس سے میں بہت ہی چھوٹی نوزل یوز کروں گا یہ دیکھیں اس سے بہت ہی چھوٹی اگر یہ میں نوزل یوز کروں گا یہ کمپوننٹ تو نہیں اتریں گے البتہ سائیڈوں سے سارا کچھ یہ اگر یہ میں فرد کا لیگمائی کی اتاروں تو یہ جو ہے ساتھ ہماری بیٹری کننیکٹر کی پہلے پیگل جانے ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ چھوٹا آئی سی گرم کرنے کے لیے بڑا نوزل اور جب آپ نے کوئی ایک کمپوننٹ اتارنا تو بہت ہی باریک نوزل استعمال کیجئے اس طرح کے کمپوننٹس اتارنے کے لیے میں چھوٹی نوزل یوز کروں گا اب پھر مشین کو میان کر دیتا ہوں اب یہاں سے مجھے اس کی جو ہوا کافی کام کرنی پڑے کیوں کہ باریک نوزل سے ہوا بہت سپیڈ سے نکلتی ہے آپ آواز سن رہیں اور اس کی ہیٹ جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں چھے کے قریب اب ڈاریکٹ میں اس مائک کے اوپر ہی ہیٹ لالوں گا میں اور کسی جگہ پر ہیٹ میں نہیں ڈالوں گا تاکہ یہ صرف مائک کو ہی افیکٹ کرے یہ ہیٹ اور میں ساتھ سے اس کو ٹویزر سے پکڑ رہا ہوں یہ لجنا کتنی جلدی آسانی سے ہمارا جو ہے اتر گیا ایسے ہی آپ نے کوئی بھی کمپوننٹ اتارنا ہو ایسے ہی آپ نے کوئی بھی کمپوننٹ اتارنا ہو فرض کا لیجئے ہم نے یہ اتارنا ہے اس کو آپ ٹویزر سے پکڑ لیں اور اس کے اوپر ہیٹ ڈال دے جائیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کمپوننٹ اتر گیا جب اس کو لگانا ہو تو پہلے ہیٹ اس جگہ کے اوپر آپ ڈالیے اور جب وہ گرم ہو جائے تو پھر یہ کمپوننٹ اسی جگہ کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے اور پکڑے رکھنا کچھ دیر کے لیے دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے اکھار بھی لیا اور لگا بھی لیا تو ناظرین نہیں ہیں تھی ہارڈ ائر گن کے حوالے سے میری آپ کو معلومت اگر آپ کو معلومت پسند آئی ہیں تو پلیز آپ ہمارے کام کو پسند کریں چینل کو سبسکرائب پہ لیں اگر آپ ریگولر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا انشاءاللہ میں آپ کو کوشش میری ہے کہ ایک میں بہت ہی اچھا کاریگر بنا کر چھوڑوں اللہ حافظ